اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ فہاد عبدالرب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نولیج دیجوری میں جیسے کہ ہم سب 21 صدی میں رہ رہے ہیں اور سائنس تیزی سے ترقی کے ساتھ ساتھ اس دنیا کو اور اس کے رازوں کو کھوج رہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ قدرت آدم انسانی کو نئے نئے چیلنجز میں گھیر رہی ہے اس تیزی کے دور میں آدم انسانی بڑی تیزی سے نئے نئے کھوجوں کو دریافت کر کے اقل انسانی کو دنگ کر رہا ہے آج نولیج دیجوری آپ کو ایسی ہی کچھ نولیج سے روشناس کروا رہا ہے جس میں آپ کو بتایا جائے گا پانچ عجیب و غریب جانوروں کے بارے میں جن کے بارے میں شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سن رکھا ہوگا سو فرینڈز بینہ کوئی وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں رائنو پیٹیکس جن کو اسنب نوز بنکی بھی کہا جاتا ہے اور ان کا تعلق قدیم زمانے کے بندروں سے جوڑا جاتا ہے ان بندروں کا جین بھی ان کی طرح قدیم ہے اور رائنو پیٹیکس سے تعلق رکھتا ہے ان بندروں کا نام ان کے گول چہرے پر ان کی عجیب سی ناک کی وجہ سے ملا ہے ایشیا ان بندروں کا گڑھ مانا جاتا ہے اور ان بندروں کی اکثریت عبادی جنوبی چین طبت اور شمالی میانمار میں رہائش پذیر ہے یہ بندر مختلف رنگوں کے بالوں میں ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے کندوں اور کمر کا رنگ کالا ہوتا ہے جسامت میں یہ بندر درمیانے ہوتے ہیں مگر بندر بندریہ سے وزن میں دگنے ہوتے ہیں یہ بندر پانچ سو سے چھ سو کے بڑے بڑے جھنڈ میں رہتے ہیں اور پھر چھوٹے چھوٹے جھنڈ میں تقسیم ہو کر غزہ کی تلاش میں نکل جاتے ہیں اور اپنی ساری زندگی جنگلات میں گزارتے ہیں پتے بیمبو اور پھل ان کی منپسند غزہ ہے نمبر ٹو ایمپرر ٹیمرین دیکھنے میں یہ کوئی قدیم چینی شہنشاہ معلوم ہوتے ہیں جن کی وجہ ان کی بڑی بڑی موچے ہیں ان کی بڑی بڑی موچے جرمن شہنشاہ ویلہم دوم سے ملتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا نام ایمپرر ٹیمرین پڑا ان کے بال گہرے سرمئی رنگ کے ہوتے ہیں اور سینے پر ہلکے پیلے رنگ کے بال ہوتے ہیں جبکہ ان کے ہاتھ اور پیروں کا رنگ کالا اور ان کی دم بھورے رنگ کی ہوتی ہے جسامت میں یہ چھوٹے جبکہ ان کی دم کافی لمبی ہوتی ہے جو کہ دس سے چھولہ انچ تک لمبی ہو سکتی ہے اور یہی ان کو منفرد بناتی ہے ایمپرر ٹیمرین جنوبی امریکہ کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں کھانے میں یہ پھل اور پتوں کے علاوہ منڈک اور چھوٹے پرندوں کو غزہ بنانا پسند کرتے ہیں ریکون ڈاگ ریکون کا لفظ یونانی زبان سے منسلک ہے مگنوٹ اور ٹنوگی اس کے دوسرے نام ہیں ریکون ڈاگ کا جین بھیڑیا لومڑی اور کتے سے میل کھاتا ہے ان کو ایشیا کتہ بھی کہا جاتا ہے حالیہ برسوں میں ان کے چمڑے کی تذکری کی وجہ سے ریکون ڈاگ نسل کشی کے در پر ہیں مشرقی وستی ایشیا اور یورپ کے کچھ علاقے ان کا گڑھ ہیں ریکون ڈاگ گنے جنگلات دریاؤں اور جھیلوں کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں عموماً کالا سفید بھودے رنگ میں پائے جاتے ہیں ان کے جسم پر گھنے بال ہوتے ہیں اور جسامت میں یہ درمیانے ہوتے ہیں ریکون ڈاگ کیڑے مکوڑے چھوٹے پرندے مچھلی پھل کھا کر گزارا کرتے ہیں ریکون ڈاگ زہری لیم انڈک کھانے کی بھی سلائیت رکھتے ہیں عوصتاً ان کی عمر چھے سے سات سال ہوتی ہے نمبر فور بلو فوٹڈ بوبی مشرقی بحر الاقیانوس کے ساہیڑی علاقوں اور جزیروں میں پائی جاتی ہیں ان کے نیلے پیر ان کو دوسرے پرندوں سے منفرد بناتے ہیں نر بلو فوٹڈ بوبی مادہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے پنک پھیلا کر ایک منفرد قسم کا رفض کرتے ہیں جو کہ ان کو ایک منفرد اہمیت دلاتا ہے گہرے سمندر میں تیرنے اور شکار کرنے کی سلائیت کے حامل ہوتے ہیں خوراک میں ان کا انعصار صرف مچھلی پر ہوتا ہے اور یہی ان کے نیلے پیروں کا راز بھی ہے قدامت میں یہ چھوٹے ہوتے ہیں اور بلندی پر پرواز کرنے کی سلائیت رکھتے ہیں نمبر فائی سنڈا فلائنگ لیمور ملیشین فلائنگ لیمور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس جانور کی نسل کا تعلق کولوگو سے جتایا جاتا ہے سنڈا فلائنگ لیمور جنوبی مشرقی ایشیا کے علاقے جیسے انڈونیشیا، تھائیلینڈ، سنگاپور اور ملیشیا میں پائے جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں رہنا پسند کرتے ہیں اپنے گھر اونچے درختوں میں سراخ کر کے بناتے ہیں جو کہ ان کو جانوروں سے محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں سنڈا فلائنگ لیمور اپنے نام کے برعکس انے کے قابل نہیں ہوتے مگر ان کے بازوں کے نیچے کھال ہوتی ہے جو کہ ایک گلائیڈر کا کام کرتی ہے اور ان کو ایک اونچے مقام سے دوسرے مقام پر با آسانی چھلانگ لگانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے فلائنگ لیمور پھل پتوں اور رسیلی شاہوں کو اپنی غزہ بناتے ہیں ان کی بڑی بڑی آنکھیں رات کے اندھیرے میں صاف دیکھنے میں مدد کرتی ہیں سو فرینڈز امید کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا اسی طرح ہم سے اپنا تعلق بنائے رکھئے اور بھولیں نہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ملے آپ کو ہماری ہر ویڈیو بفت کریں شکریہ موسیقی